محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ حوضہ معصوم عقوم میں ایڈمیشنری سٹارٹ ہے جس میں ترجمہ قرآن قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ اور اس کے صحیح مخرج کے ساتھ تفسیر حدیث تاریخ عربی فارسی اردو اقائد خطابت نحجر بلاقہ دعا دعا کا لہن اخلاق اور ضروری احکام ان کی قلاسے تلہمدلہ تین سال سے لگاتار چل رہی ہیں جس سے بچے خواتین مرز حضرات سبی لوگوں سبید ہو رہے ہیں قائشمن حضرات 15 ستمبر 2022 تک ریشن کر لیں اور ادارے سے رابطہ قائم کر لیں اسلام علیکم ناظرین اسلامی جنرل نالج میں آپ کا خیر مقدم ہے اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ نئے کچھ پانچ سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں پہلا سوال ہے آج کا سکرین پر یہودی کس نبی کو خدا کا بیٹا کہتے تھے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت عزیر یا حضرت یاقوب کون سا جواب صحیح ہے سی حضرت عزیر حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا کہتے تھے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے آج کا نبی کے کس صحابی کا نام قرآن کریم میں آیا ہے امار یاسر ابو ذری غفاری سلمان فارسی یا زید ابن حارسہ صحیح جواب ہے اس کا ڈی زید ابن حارسہ زید ابن حارسہ زید کا نام قرآن کریم میں آیا ہے نبی کے صحابی زید کا نام اور تیسرا سوال آج کا سکرین پر ہے جبریل نبی کے پاس کس صحابی کی شکل میں آتے تھے دہیہ کلبی بریر حمدانی صوفیان سوری یا جابیر انساری کون سا جواب صحیح ہے اے دہیہ کلبی نبی کے پاس جبریل دہیہ کلبی کی یہ شکل میں آیا کرتے تھے اور آج کا آپ کے سامنے چوتھا سوال ہے حضرت عیسیٰ پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے اٹھارہ لوگ بارہ لوگ پچپن یا سولہ افراد صحیح جواب ہے اس کا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بی بارہ بارہ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے اور اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد پانچویں سوال کی طرف اور آج کا پانچویں سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا مسلم قبرستان کونسا ہے بہشتِ معصومہ وادیو سلام قم قبرستان بقی یا وادیو سلام نجفِ اشرف کونسا جواب صحیح ہے اس کا دیکھتے ہیں اسکرین پر دی وادیو سلام نجسِ اشرف یہ صحیح جواب ہے آج کا اس کوئیشن کا پانچویں سوال کا ناظرین اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے اور آپ بھی لائی پروگرام میں شامل ہوئے گا ہر جمعہ کو انہی کلپس کے ذریعے سے سوالات کی جاتے ہیں تین وینرز قرار پاتے ہیں نو بجے رات میں جمعہ کو ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ فی امان اللہ